ساتھی و آدھاب آپ کے استقبال ہمارے چینل شمع اردو اندی میں آج پریکٹیکل ہے این آئیو ایس کلاس ٹویلت کا جغرافیا تین سو سولہ کا اردو میں کیسے بنانا ہے دیکھ لیجئے اردو کا پریکٹیکل ہے بہت دھیان سے دیکھئے گا اور پریکٹیکل نمبر ون نقشہ اور اس کے انعاصر نقشہ کہتے ہیں پورے علاقے یا کسی علاقے کے کسی حصے کی بسری نمائنگی جو عام طور پر کسی چھہٹی سطح زاہر کرتا ہے خصوص اور تفصیلی خصوصیات کو بیان کرنا ہے جو اکثر جغرافیا کی فساد کے لئے استعمال ہوتا ہے نقشہ کی اقسام جامد ہے ٹوڈی ٹیڈی مطارق اور بھی کئی طرح کے نقشہ ہوتے ہیں آپ کو نقشہ آرٹ کے علاقے یا علاقے کی بسری نمائنگی کرتا ہے عام طور پر ساتھے گی تین جیتی اقاسی یا اس کا کوئی حصہ دیکھیں آپ ایک ڈائیگرامے سے کلک کر لیے یہ آپ کو مطلب لگانا ہے پیج نمبر دو میں مختلف قسم کی معلومات کو ظاہر کرنے کے لئے نقشہ کا استعمال کرتا ہے جیسا کہ جغرافیا ہے خصوصیات کی ٹیوگرافیا، آب و ہوا، سیاسی حدود، نقل و حمرت کے ذرہ نقل و حمل کے راستے، حابیاتی، ڈیٹا اور بہت قدیم ہندوستانی نقشہ نگاری کے بارے میں دیکھیں قدیم ہندوستانی نقشہ نگاری سے مراد یوروپی نقشہ نگاروں کے عامت سے قبل ہندوستان میں نقشہ سازی سبوری سنترہ سے اس کی اپتدہ نقشوں میں ہندوستان اور خروسی موالک کے علاقے ہیں اس کے بعد یہ ساری باتیں ہیں اس کے پیچھے یہ ایمیج ہے اس کو گلک کر لیئے اس کے بعد آگئے ہیں بود اور جیل مت کے ہندوستان اور دنیای جغرافیا کی تفصیلی موجود ہیں ان تینوں میں، ان متنوں میں اکثر نقشے بھی شامل ہوتے ہیں مجموعی طور پر قدیم ہندوستان میں نقشہ نگاری، نقشہ سازی کی داریاں مہم گردار ہیں اور دنیا کے دیگر حصوں میں نقشہ نگاری کے طریقہ مہم گردار ہیں نقشے کی اقسام یہاں پہ دے رکھیں ہی کے سیاسی نقشے، تیبی نقشے اور کیوگرافی نقشے آب و ہوا کا نقشہ کے ساتھ آئے بھی یہ رکھتا ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک ڈائیگرام ہے اس کے بعد ہے اقتصادی وسائل اقتصادی وسائل کے نقشے علاقے اقتصادی سرگر میں مہدود مختلی بتائیں سڑک کے نقشے، یہ نقشے کسی علاقے میں سڑک اور شہرہ دکھاتے ہیں اور ان میں باقی علاقوں کے نقشے اور دیگر سہولیہ شہرہ ہیں سمندری نقشے ہیں اور ارخباطی نقشے ہیں آبادی کی قسافت کے نقشے ہیں سیٹلائٹ کے نقشے ہیں اور تاریخی نقشے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ میں نقشوں کی آپ فلک کرنیے گا اس کے بعد میں آپ نے دیکھیں نقشے کے اناثر یا عنوان نقشے کے اناثر ہیں یا عنوان ہیں نقشے کے عنوان نقشے کے مقصد اور موضوع کیوں کا مزاحت کرتا ہے اس کے بعد یہ ساری باتیں ہیں آپ نے دیکھ دیجئے گا اس کے بعد اصلے پیج پہ بھی ایک یہ نقشہ ہے جس کا پوٹو کلک انڈین میں پہ اس کو کلک کر کے آپ چوہے کر لیجئے پریکٹیکل ہے ٹیوگرافک نقشہ ٹیوگرافک نقشہ ایک قسم کا نقشہ ہے جو کسی جوگرافیا علاقے کی جسمانی خوشیات کو ظاہر کرتا ہے بشمول جس کی بلندی شکل اور دیگر دمانے شکل یہ نقشہ اکثر مختلف مقاصد کی ہوتا ہے بشمول دیگر پیمانے کو سمجھنے کا طریقہ جو لائنس کی تلاش آپ کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ دو نقشے ہیں ایک یہ رہا اور ایک تین ہیں ایک دو تین ہیں ان کو کلک کر لیجئے اور ان کی پچھر نکلوا گی لگا ہے اس کے بعد یہاں پہ بھورے رنگ میں دکھائے دیتے ہیں سمجھ کی لکیرے ایک دوسرے کے جتنے قریب ہوں گی ڈھلوان اتنا ہی قریب ہوگا اس کے بعد یہاں پہ اپنی زمینی شکلوں کی شرافت کریں بلندی پر دھیان دیں نقشے کے کسی خاص نکتے پہ علاقوں اور رنگوں کا استعمال کریں یہ ساری باتیں اس کے اندر لکھ دیئے ہیں اس کے بعد پیچھے گور ہے ٹھیک ہے ٹوپو گرافک میپ اس کے بعد میں مجموعی طور پر ٹوپو گرافک نقشے کی تشریح کی تفصیل پر توجہ دیتا ہے اس کے بعد یہ ساری چیزیں آپ کو لکھ لینے اس کے بعد یہ امیج ہے اس کو کر لیجئے گا ٹیفٹیکل نمبر تین ہے شمار یعنی خاکہ شمار یعنی خاکہ گرا کے چارٹ کے سمار ڈیٹا کی بسنی نمائنگی کرتا ہے اور یہ ساری باتیں اس کے اندر سب لکھ دیئے ہیں لائن گراف ہے یہ سارا دیکھئے اس کے اندر لکھا ہوا ہے یہ گلوب ہے اور یہ نیچے ڈائیگرام ہے اس کے بعد ہے اسٹار ڈائیگرام جو جا بھی دیکھا ہم نے آگے کی مدد سے بنا ہوا ہے پائی ڈائیگرام کی تقسیم اور بشار نقشے کی تقسیم پر نقشہ اس طرح سے یہ سارا جو آپ تک کو اچھا دیا ہے امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں آگیا ہوگا یہ تھا پریکٹیکل جوغرافیا کا جوگرافیا کا جوگرافیا کا تین سو سوال امید ہے کہ پریکٹیکل سمجھ میں آگا اگر آپ کو پی ڈائیگرام میں چاہیے ہارڈ کو بھی میں آپ ان سے کونٹیک کر سکتے ہیں آپ کو مل جائے گا آپ کے اڈریس پر یا آپ جو ہے پی ڈائیگرام میں چاہتے ہیں کو آپ تک مل جائے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں شکریہ